جب اسلام میں کھنجیر کو سب سے برا جانور مانا جاتا ہے اور اس کا گوست کھانا حرام بتایا گیا ہے تو آخر اللہ پاک نے اسے پیدا ہی کیوں کیا تو دوستو اس جانور کا جنم ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دراصل جب اس زمانے میں توفان نوح سے پوری دنیا ختم ہو گئی تھی اور وہی لوگ اور جانور زندہ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کستی میں موجود تھے تو اس وقت تمام جانور جو کستی میں موجود تھے وہ گندگی اور بدبو پھیلا رہے تھے جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اور لوگوں کو کافی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہاتھی کی دم کھینچنے کو کہا جب ایسا کیا گیا تو اس میں سے ایک نر اور ایک مادہ کھنجیر نکل آئے جنہوں نے پوری کستی میں گھوم کر ساری گندگی صاف کر دی یعنی کھالی اور کستی بلکل صاف ہو گئی تو اللہ پاک نے کھنجیر کو اسی لیے پیدا کیا کیونکہ وہ بیماری پھیلانے والی گندگی کو کھا جائے